جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دودھ ایک مکمل غزہ ہے اور دودھ سے ہمیں کیلشیم اور پروٹین حاصل ہوتی ہے لیکن اب بہت سی ریسرچز اور سٹیڈیز کی مطابق دودھ ہی ہڈیوں کے کمزور ہونے کی اصل وجہ ہے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ دودھ سے متعلق ہونے والی کچھ ریسرچز کو شیئر کیا جائے گا تو ویڈیو کو غور سے دیکھئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے ایک حالیہ ریپورٹ کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ آسٹیو پروسس کے مریض امریکہ میں پائے جاتے ہیں حالانکہ وہاں پر دودھ اور دودھ سے بنی اشیاء کی کنزمشن دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہے ایک امریکن ہاورڈ نرسز ٹڈی کے مطابق ستتر ہزار سے زائد عورتیں جن کی عمرے چونتیس سے انسٹھ سال کے درمیان تھی میں یہ مشاہدہ کیا گیا کہ جو عورتیں ایک دن میں دو یا تین گلاس دودھ کا استعمال کرتی تھی ان عورتوں میں ہڈیوں کے ٹوٹنے اور ہڈیوں کی بیماریوں کی شرعہ ان عورتوں کی نسبت بہت زیادہ تھی جنہوں نے دودھ اور دودھ سے بنی اشیاء کا بہت کم استعمال کیا یہ بارہ سال تک کی جانے والی ایک ریسرچ ہے ملک ڈیری کیلشیم اینڈ بون فریکچر یہ آپ سٹڈی کر سکتے ہیں جس میں ہڈیوں کے فریکچر اور دودھ سے حاصل ہونے والی کیلشیم کے بارے میں ہے ایک اور سٹڈی ڈیری مونسٹر کے نام سے ہے ان کے علاوہ یہ سب دوسری ریسرچز ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ کن وجوہات کی بنا پر دودھ انسانی صحت کے لیے نقصان دے ہے حال ہی میں ہونے والی ایک طویل پچاس سالہ ریسرچ کے مطابق دنیا کے بہت سے ممالک میں دودھ کی کنزمشن کو مدہ نظر رکھتے ہوئے ہڈیوں کی بیماریوں کا مشاہدہ کیا گیا جس سے یہ پتا چلا کہ جن ممالک میں دودھ زیادہ استعمال کیا جاتا ہے ان میں ہڈیوں کے فریکچر ہونے کی شرعہ بہت زیادہ ہے بنسبت ان ممالک کے جہاں دودھ کی کنزمشن کم تھی ملک ٹیری کیلشیم اینڈ بونڈ فریکچر سٹیری کے مطابق کیلشیم ہمارے جسم میں پایا جانے والا وہ واحد منرل ہے جو تیضابیت کو نیوٹریلائز کرتا ہے یعنی جب بھی ہمارے جسم میں تیضابیت زیادہ ہو جائے تو کیلشیم اسے ختم کر دیتا ہے تو دودھ ایک ایسی غزہ ہے جس میں تمام میکرو نیوٹرینز یعنی کابو ہائیڈریٹز پروٹینز اور فیٹس پائے جاتے ہیں تو آپ کے لیے ایک ایکسٹرا ٹپ یہ ہے کہ اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہوں تو دودھ کے استعمال سے پرہیز کیجئے کیونکہ اس میں تمام میکرو نیوٹرینز پائے جانے کی وجہ سے انسولین سپائک ہوگی جو وزن بڑھنے کا باعث ہوگی انسولین کس طرح وزن بڑھنے کا باعث ہوتی ہے اس کے لیے آپ میری دوسری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جن کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے تو اب اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں تو چونکہ دودھ میں تمام میکرو نیوٹرینز یعنی کارپس پروٹینز اور فیٹس پائے جانے کی وجہ سے دودھ کے زیادہ استعمال سے جسم میں تیزابیت کا انصر بڑھ جاتا ہے اور اس تیزابیت کو ختم کرنے کے لیے ہمارے جسم میں موجود پہلے سے جمع شدہ کیلشیم استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے تاکہ تیزابیت کو ختم کر سکے یعنی جتنا زیادہ آپ دودھ استعمال کرتے ہیں اتنی ہی زیادہ ہڈیوں میں موجود کیلشیم استعمال ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور آسانی سے فریکچر ہو سکتی ہیں آج کے دور میں جہاں دودھ کی بڑھتی ہوئی خپت کو پورا کرنے کے لیے گائے اور بھینسوں کو انٹی بائٹکس اور سٹیروائٹس دیے جاتے ہیں اور ان کو زیادہ سے زیادہ پروٹین والی غزائیں کھلائی جاتی ہیں تاکہ دودھ کی پروڈکشن کو بڑھایا جا سکے ڈبے والے دودھ کو زیادہ عرصہ تک محفوظ کرنے کے لیے اس کی ہوموجینائزیشن اور پاسچرائزیشن کی جاتی ہے جن کی وجہ سے دودھ میں پائی جانے والی قدرتی پروٹین اس قابل نہیں رہتی کہ اسے آسانی سے حضم کیا جا سکے اس کے علاوہ پاسچرائزیشن یعنی دودھ کو جراسیم سے پاک کرنے کے عمل کے دوران دودھ میں پائی جانے والے بہت سے منرلز وائٹیمنز اور انزائمز بھی ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں جو جسم میں دودھ کو حضم کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں دنیا کی پچتر فیصد آبادی لیکٹوز انٹرولرنس کا شکار ہے ایک بات یاد رکھیں کہ آج بھی وہ گائے یا بھینس جو قدرتی چارے کا استعمال کرتی ہو اس کا دودھ مناسب مقدار میں استعمال کرنا نقصان دے نہیں ہے اس کے علاوہ کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ دودھ کے علاوہ دوسرے ذرائع سے کیلشیم حاصل کر سکتے ہیں یعنی انڈوں سبزیوں اور نٹس وغیرہ سے بھی کیلشیم حاصل کر سکتے ہیں اور ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ وائٹیمن ڈی کے بغیر کیلشیم ہڈیوں میں جذب نہیں ہو سکتا اس لیے اگر آپ کوئی بھی کیلشیم کے کیپسولز یا ٹیبلٹس کا استعمال کرتے ہیں یا کیلشیم والی خوراک کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ساتھ وائٹیمن ڈی بھی ضرور لیں تاکہ کیلشیم ہڈیوں میں صحیح جذب ہو سکے ورنہ اگر کیلشیم جسم میں ایبزورپ نہ ہو تو وہ کیلسیفیکیشن کا باعث ہوتا ہے یعنی جسم کے کسی بھی حصے میں پتھری بننے کا باعث ہو سکتا ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپفل ہوگی سو لائک اور شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے چینل کو سکتا ہے اللہ حافظ